اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتو حکیم محمد مہر علی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر کی خدمت میں حاضر ہے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بتانے سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکم کے بٹن کو آپ نے دبا دینا ہے تاکہ ہماری ہر آنوالی ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے آج کا جو نسخہ ہے بواسیر کا نسخہ ہے کھانے والا بھی ہے اور لگانے والا بھی ہے حاضرین جو کھانے والا ہے اس کا بھی پرہیز ہے جو لگانے والا ہے اس کا بھی پرہیز ہے کھانے والے کا جو پرہیز ہے اس میں یہ ہے کہ برگر شوارما وغیرہ ایسی چیزیں جو کبز پیدا کرتی ہیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ چاول وغیرہ براغوشت وغیرہ اور دال مسور مصر وغیرہ جو ہیں بینگن وغیرہ دال چنہ یہ آپ استعمال نہیں کریں گے اور خاص طور پر فریج کی رکھی ہوئی چیزیں سالم وغیرہ وہ آپ نے گرم کر کے استعمال نہیں کرنا تازہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے تازہ چیزیں ہی آپ نے کھانی ہے ہماری ویڈیو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے لوگوں کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ لوگوں کا بھی بلا ہو دور دلاغ سے لوگ جب ہمیں فون کرتے ہیں تو یہاں پر تو جی کوئی حکیم ہے ہی نہیں اور بہت مسئلہ ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریے کی صورت ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا کسی کے ساتھ والا کرنا تو اللہ کریم ہم سب کو تفیق تا فرمائے نسخے کی طرف آتے ہیں نسخہ جو ہے کھانے والا جو ہے سو گرام تخم نیم اور سو گرام ریٹھائی پوسٹ سختہ دونوں کو آپ نے لے لینا ہے دونوں کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے صفوف بنانے کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد جب بریق صفوف نیچے نکل آئے تو پھر آپ نے اس کے پانچ سو میلی گرام والے کیپسل بار لینا ہے جب کیپسل آپ بار لیں گے تو برنے کے بعد شیشے والے جار میں آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اور صبح دوپیر شام ایک ایک کیپسل تازی پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے کھانا ہے صبح کو جو کا دلیہ استعمال کر سکتے ہیں کسٹرد سابودانہ وغیرہ یہ استعمال کر سکتے ہیں قدو ٹینڈے گیا توری شلجم یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں دیسگی میں آپ نے یہ چیزیں بنانی ہے اور دیسگی کا استعمال زیادہ کرنا ہے کیونکہ گرمی خوشکی کی وجہ سے یہ پواسیر و تیز مسالوں کی وجہ سے ہوتی ہے تو دوبارہ جو دیسگی ہے وہ آپ کے اندر جا کر ان مسالوں کے ہر قسم کے سیٹ فیٹ کو ہتم کر دیتا ہے چاہے وہ خون کے اندر ہی کیوں نہ یہ صبح دوپیر شام آپ نے کیپسل لینا ہے لینے کے بعد جو آپ نے پریہز ہے وہ لازمی کرنا ہے اگر پریہز نہیں کریں گے تو شفاہ ہوگی لیکن بڑی دیر بعد ہوگی اس کے علاوہ آپ نے ہر قسم کا میں نے آپ کو پریہز بتا دیا اور کھانے کے لیے بھی بتا دیا اگر یہ موسم ہے اگر میٹھے وغیرہ آتے ہیں صبح نہار وغیرہ میٹھا لیں اگر تربوز کا موسم ہے تو صبح نہار تربوز لیں پھال وغیرہ زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو مرض ہے وہ انشاءاللہ جل سے ختم ہو جائے گی اب لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سو گرام کسٹریل لینا ہے اور دس گرام اس کے کفور لینا ہے کسٹریل کو آپ نے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے کفور ڈال کر وہ جو جس میں آپ نے کسٹریل ڈال رہا ہوگا اس کو نیچے اتا لینا ہے اس کو اوپر ڈکن رکھ دینا خود بخود ہی وہ کفور اس میں حل ہو جائے گا جب حل ہو جائے تھنڈا ہو جائے تو اس کو کسی بہت تعلق جار وغیرہ میں آپ نے ڈال دینا ہے اس دوائی کا جو استعمال ہے آپ نے صبح دوپیر شام مصولی جگہ پہ لگانا ہے درد ہے جلن ہے خارش ہے ہر قسم کا علاج اسی سے ہی ہوگا حاضرین کی خدمت میں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پرہیز لازم کرنا ہے بڑے گوشت ہر قسم کے گوشت کا پرہیز ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے اگر کریں گے تو شفاہ جلدی ہوگی نہیں کریں گے تو بہت لیٹ ہوگی بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے شفاہ نہ ہو اور بیماری اور برج ہے یہ دونوں نسخیں ہیں استعمال کریں لگانے والا بھی اور کھانے والا بھی انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفاہ تا فرمائے گا دعا میں یاد رکھئے گا کہ اللہ کریم ہمیں اسی طرح خدمت کرنے کی تفیق تا فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ ہمیں اسے پیدا آپ کے ساتھ ملتک آپ کے ساتھ